تو ویلکم کرپٹو یوزرز ایک نئے ساندھر ویڈیو میں آپ لوگوں کا سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کیا شیبہ میں انویسمنٹ کی ایک نئی لہر کی سروات یہاں سے ہم کمان سکتے ہیں کیا شیبہ انو میں ایک نئی انویسمنٹ لہر سرو ہو سکتی ہے آج میں آپ کو چار پچ ایسے پوائنٹس کے بیس پر یہ بتاؤں گا کیا پوسیبلیٹی بن رہی ہے کیونکہ چیزیں جس سٹک جس دسا میں جا رہی ہے اس سے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ شیبہ میں انویسمنٹ کی ایک نئی لہر پیدا ہو سکتی ہے یہ لہر دوہجار اکیس کے طرح ہو سکتی ہے جس ٹائپ سے دوہجار اکیس میں شیبہ میں ایک نئی لہر پیدا ہوئی تھی نیا ٹوکن تھا مارکٹ میں اچانک سا آیا تھا سب لوگوں کی جبان پر چڑ گیا اور اچانک سے ایک نئی لہر ایک بار یہاں سرو ہوئی پھر مارکٹ نیچے گیا اور ایک دم یہاں پر لہر سرو ہوئی تو ہر کوئی اس پر شوار ہو گیا اور میم ٹوکن کو ایک دم اچانک سے آسمان کی بلندیوں پر لے گیا جن لوگوں نے یہاں پر اسٹارڈنگ میں اس لہر کو جج کر لیا تھا وہ لوگ کافی پروفیٹ میں رہے کروڑ پتی تک بن گئے اب وہی لہر کیا دوہجار چووویس میں یہاں پر شیبہ انو میں دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور کیا پوسیبیلیٹی بن رہی ہے 2021 کو سیمولیریٹی کرتے ہوئے میں نے کچھ پوئنٹس یہاں پر نکالے ہیں جس بیس پر میں نے یہاں پر جج کیا کہ یہ لہر انویسمنٹ کی سرو ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی تک کیا اسٹیتی بن رہی تھے شیبہ انو میں انویسٹر روچی نہیں لے رہے تھے وہ یہاں پر شیبہ انو کو دیکھ رہے تھے شوصل میڈیا پر ہر نیوچ سے واقف تھے ہر ایکٹیویٹی ہر اپ ڈیٹ کو نجر رکھ رہے تھے لیکن شیبہ میں ٹریڈ نہیں کر رہے تھے لیکن کچھ دنوں سے کچھ مہینے سے یہ اسٹھیتی چینج ہو گئی ہے اب یہ چینج کیوں ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور یہ چینج ہوئی تو کہاں تک جا سکتی ہے نئی لہر کس ٹائپ سے یہاں پر ایکٹیو ہو سکتی ہے کمپلیٹ ویڈیو ووچ کرنا پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک کرنا اور آپ کیا سوچتے ہیں شیبہ انو کے بارے میں کمنٹس میں جرور لکھنا دیکھئے ایک سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے شیبہ انو میں نئی لہر کی سمبھاؤنا ہے کافی پربل ہو گئی ہے جب سے یہاں پر چیزیں شیبہ انو کے پکش میں ہوئی ہیں تب سے نئی لہر کو پربل بل ملا ہے اور سب سے زیادہ بل ملا ہے تو کسامہ اور انٹ ٹیم کے طرف سے جس ٹائپ سے اپکمنگ پروجیکٹ لونچ ہوئے جس ٹائپ سے ایکٹیو ٹیم لگ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے شیبہ میں نئی لہر ہے دوسرا یہاں پر بٹکوئن کی وجہ سے شیبہ میں ایک نئی لہر کی سمبھاؤنا ہے پربل ہو گئی ہے اور یہاں پر بٹکوئن کی وجہ سے بھی نئی لہر یہاں پر شیبہ میں حاوی ہوئی ہے کیونکہ بٹکوئن جب جیسے جیسے بڑھ رہا ہے جیسے 59 ڈالر تک پہنچ گیا ہے بٹکوئن یہاں پر 60,000 ڈالر کا ایک نیا مالی شٹور یہاں پر بٹکوئن بنائے گا تو بول رن کے ایکسپیکٹیشن کے دنوں میں یہاں پر شیبہ سے کافی امید ہے اور انویسٹر چاہ رہے ہیں کہ جتنی زیادہ ہو سکے بائیں یہاں پر کر سکے میں پہلے ہی بتا دوں شیبہ میں میں زیادہ انویسمنٹ کے پکشدہ نہیں ہوں میں شوٹ ٹم انویسمنٹ شوٹ انویسمنٹ شیبہ انو میں لگانا چاہتا ہوں کیونکہ شیبہ انو میں ایک ایسا ٹوکن ہے جو اگر کم انویسمنٹ بھی لگائیں گے تو بھی کافی پروفٹ یہاں پر آپ کو جنریٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک ٹوکن جب بڑے گا تو لاکھوں پرشن پروفٹ دے گا تو ایسے میں 10 ڈولار انویسمنٹ بھی آپ کے لاکھوں میں کروڑوں میں کنورڈ ہو جائیں گے چلو ایک ایک کر کے پوائنٹ لیتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ میں لوں گا ویلز کی ایکٹیویٹی شیبہ انو میں اچانک سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو تین مہینوں سے ویلز کی کافی لمبی ایکٹیویٹی یہاں پر نظر آ رہی ہے جو کمیونٹی کو کافی رومانچت کر رہی ہے اور ہر انویسٹر جو چاہے شیبہ میں ورطمان میں انویسمنٹ ہے یا پھر پہلے انویسٹ کر چکا ہے یا پھر بھوش میں انویسمنٹ کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا وہ لوگ بھی شیبہ میں آ رہے ہیں روچی لے رہے ہیں کیونکہ جس ٹائپ سے ویلز کی یہاں پر ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کو لگ رہا ہے کہ ویلز جیسی جب بڑے پلیئرز لاکھوں ڈولر یہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں لگا رہے ہیں تو وہ لوگ بھی چھوٹی چھوٹی کوانٹیپٹی میں یہاں پر انویسمنٹ کر رہے ہیں دوسری بڑی ویلز کی ماترہ لاکھوں میں رہتی ہے تو ان کی طرف سے بہت تیجی سے یہاں پر بائنگ ہو رہی ہے اور اس کا ایمپیکٹ شیبہ پر آنے والے اگامی دنوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر ایک روچ سب سے روچک بات یہ ہو جائے گی کہ شیبہ انو میں ویلز کی طرف سے بہت زیادہ پمپ آ سکتا ہے دوسرا یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں شیبیریم شیبیریم پر میں کیا دیکھتا ہوں کہ daily transition regular base پر ہو رہے ہیں millions میں 2 million, 3 million, 4 million, 1 million اگر ہم سوچتے ہی daily transition اگر 2, 3 million ہو رہا ہے اس میں سے 10% بھی اگر شیبہ پر انویس کر رہے ہیں مان لیتے ہیں 1% یا 5% ہی انویس کر رہے ہیں تو کتنا پیسہ یہاں پر آ رہا ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی قوانٹیٹی کتنی ہے کتنا لوٹ وہ لے رہا ہے شیبہ کا لیکن اوورال نئے یوزر شیبہ پر شپٹ ہو رہے ہیں حالی میں میں ایک نیوز بتائی تھی ویڈیو میں جس میں بتایا تھا ہر پاچ trading کرنے والا بندہ جو شیبہ میں invest کر رہا ہے اس میں سے 2 سے 3 ایسے یوزر ہے جو پہلی بار شیبہ میں trade کر رہے ہیں اب آپ اندازہ لگا لو کہ آدھے یوزر پرانے ٹریڈر ہے جو شیبہ میں invest پہلے کر چکے ہیں اور آدھے نئے ہیں اس سے لگا سکتے ہیں کہ شیبہ میں روچی لوگوں کی بڑھ رہی ہے حالی میں ایک article بھی میں نے پڑھا تھا اس میں بتایا تھا کہ کس ٹائپ سے یہاں پر لوگوں میں روچی بڑھی ہے اگر اس پوئنٹ کو اس نیوچ کو آپ کور کرو گے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ شیبہ انہوں میں investment کی ایک نئے شروعات ہو گئی ہے یا ہو سکتی ہے جو کہ شیبہ کی price کو آپ پرتیاشت طور پر بڑھا سکتی ہے اب یہاں پر تیسرا پوئنٹس میں لے رہا ہوں وہ ہے نئے یوزر کا آنا جس تیجی سے نئے یوزر یہاں پر آ رہے ہے اور ابھی آنا باقی ہے ابھی شروعات نئے یوزر کی کم ہوئی ہے جیسے یہ شیبہ انہوں یہ بیریئر توڑے گی نہیں ایک سال کے اس کے بعد آپ دیکھو گے نئے یوزر کی انٹریہ دھڑا دھڑی یہاں پر ہونا ہے آپ دیکھو گے کہ ایک دو تین چار بیریئر ٹوڑ جائیں گے تو شیبہ کے پاس کوئی بیریئر ہی نہیں بچیں گے پھر آپ دیکھو گے اسی لائن کو کروز کرتا ہوا مارکٹ اوپر کی دسا میں جا رہا ہے اور یہ سوئرنیم اکشاروں میں یہ دن گینے جائیں گے کیونکہ یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں اگر بلرن میں کنورڈ ہو گئی یہ ریلی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیبہ انہوں نے دوہجا چوویس فروری میں بلرن کی شروعات کے سنکیت دے دیئے تھے جن لوگوں نے پکڑ لیا پکڑ لیا جو چھوڑ گئے چھوڑ گئے کیونکہ چوویس سے ایک نئی ریلی کی شروعات یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں اور بلرن ایک ایسا بلرن ہے جو لوگوں کو کروڑ پتی تک بنا سکتا ہے نئے یوزر اس کا بینفیٹ اٹھائیں گے پرانے بھی اٹھائیں گے بس ہولڈ رکھو گولڈ تو ملی جائے گا حالکہ یہ پرسنل ایڈوائز ہے کوئی کرپٹو ایڈوائز نہیں ہے آپ اپنے بھیہاب پر ریسرچ کرنے کے بعد انویسمنٹ کریں اگلا پوائنٹ لیتے ہیں بیٹکوئین بیٹکوئین کے ساتھ ایسی چیزیں گھٹیت ہو رہی ہے ادھر ہالوینگ ادھر بلرن ادھر دہجا چووویس ایک ساتھ سب چیزیں آگئی ہیں مارکیٹ میں اور ادھر ایٹی ایف یہ چار پوائنٹس بیٹکوئین کے ساتھ اتنے پوزیٹیو ایمپیکٹ ہو رہے ہیں کہ بیٹکوئین کو نئے مالی شٹون بنانے سے کوئی روک نہیں سکتا ابھی ترے سٹھ ہزار ڈالر کا ہیشٹ اسکور پار کرنے والا ہے بیٹکوئین اور یہاں پر جو انٹریا جنہوں نے یہاں پر بائنگ کی ہے وہ لوگ ابھی بھی سیل کرنے کے لئے تیان نہیں ہیں اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیٹکوئین اگر کوئی سیل ہی نہیں کرے گا تو بیٹکوئین کہاں جائے گا کتنا تیجی سے بڑے گا اور ایک ٹائم یہ سب سے اچھا انویسمنٹ کہلائے جائے گا بیٹکوئین تو ایک بڑا موقع ہے آپ کے ہاتھ میں بیٹکوئین میں انویس کرنے کا کیونکہ بھوش اسی کا ہے اب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اگر بلرن آ گیا ہالوینگ کے بعد تو بیٹکوئین کو ایک لاکھ ڈولر پہنچنے میں کوئی بڑی بھاری بات لگی گی نہیں راتم رات ایک لاکھ ڈولر ہو جائے گا دو لاک ڈولر پانچ لاک ڈولر ہم کتنا پرائس پریڈکشن بنا سکتے ہیں کتنا لاکھوں کا ریٹرن نکال سکتے ہیں کوئی امید ہی نہیں کر سکتا تو بیٹکوئین ایک بڑا رول پلے کرے گا یہاں پر ہالوینگ کے بعد اگلا ہے ایٹی ایف دیکھیں بیٹکوئین کا ایٹی ایف ایک طریقے سے شیبہ بیٹکوئین کے لئے گولڈن چانسے ہیں اور اسی لئے پورے کرپٹو مارکٹ اس کی لہر پر سوار ہو جائے گا ایٹی ایف کی وجہ سے یہاں پر آپ دیکھو گے سوری بیچ میں ڈشٹر پر ہو گئے تھا تو ہم کہہ رہے تھے کہ بیٹکوئین ایٹی ایف ایٹی ایف کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ انویسمنٹ آئے گا بیٹکوئین میں اور یہ انویسمنٹ سوار ہو جائے گا بول رن میں اب ایٹی ایف میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی بیکتی جب بائنگ کرتا ہے تو میوچول فین کی طرح لونگ ٹرن کے لئے رکھتا ہے اس سے بیٹکوئین کی ہولڈنگ کو سیل نہیں کرے گا تو یہ بول رن پر سوار ہو جائے گا ایٹی ایف کی وجہ سے بہت زیادہ بیٹکوئین کے دام بڑھیں گے کیونکہ سب ہولڈ ہولڈ کریں گے اگلا پوائنٹ لیتے ہیں بیریئر ٹوٹنا دیکھیں بیٹکوئین شیبہ انو جب یہ بیریئر توڑے گی تو اس کے بعد شیبہ میں نئی بائنگ آئے گی جیسے جیسے بیٹکوئین شیبہ انو بیریئر توڑ دے گی تو نئی بائنگ ایسے آئے گی کہ اب تو یہ شیبہ کروڑ پتی بنائے گی دوزار اکیس کا جو ہشٹری ہے وہ تو ہم سب کو پتا ہے تو اس کارنٹ سے لوگ یہاں پر زیادہ انویسمنٹ کریں گے اور اسی کا نتیجہ رہے گا کہ شیبہ انو تیجی سے پمپ ہوگا تو یہ پوائنٹ سے ہے جن کو اگر آپ نے جج کر لیا دھیان سے پوائنٹ کے اوپر ریسرچ کر لیا آپ خود اپنے بیہاب پر ریسرچ کرنا اور آپ کو کیا لگتا ہے میں نے پوائنٹ سے بتا ہے یہ ریال ہے شیبہ انو میں نئی ریلی کی شروعات ہو سکتی ہے کمنٹس میں جرور آپ کا کمنٹس کم انتجار کروں گا ساتھ ہی یہ میری پرسنل ایڈوائز ہے آپ اپنے بیہاب پر ریسرچ کرنے کے بعد ہی شیبہ میں انویس کریں اور ویسے تو میں کہتا ہوں ٹین ڈولر کافی ہے شیبہ میں انویسمنٹ کرنے کے لیے زیادہ انویسمنٹ کرنے کے بجائے کم انویسمنٹ کریں آئی ہوپ ویڈیو انجوئی کیا ہوگا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نمشکار